تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ Adobe کے سبھی software جو ہیں وہ بکواس ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ Adobe کے جتنے بھی software ہیں تمام کے تمام بہت ہی زیادہ مہنگے ہیں اور ہر بندہ ان software کو جو ہے afford نہیں کر سکتا اس لیے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے alternative جن کو use کر کے آپ Adobe جتنا تو نہیں لیکن اس کے جو ہے 19 بیس experience آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو total تین ایسے tools بتاؤں گا جو کہ Adobe کے software کے alternative ہیں اور main main وہی ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے ویڈیو editing, photo editing ان سب چیزوں کے اندر interest ہوتا ہے جو کہ آپ Adobe use کرتے ہیں جو alternative میں آپ کو بتانے والا ہوں ان سے آپ کی کافی ساری جو مسئبت ہے جو مشکلات ہیں جو پریشانی ہیں وہ حل ہو جائیں گی میں آپ کو literally بتا رہا ہوں کہ آپ کو بہت ہی اچھا result achieve کرنے کو ملے گا تو photoshop کی جگہ آپ کونسا جو software ہے وہ use کر سکتے ہیں photoshop کی جگہ میں آپ کو suggest کروں گا photopia photopia آپ نے یہ نام تو کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا cloud base ایک editor ہے آپ نے google پہ لکھنا ہے photopia.com photopia.com پہ آپ کو photoshop کا alternative مل جائے گا جس کے اوپر آپ کو تمام features جو ہیں وہ adopt photoshop والے use کرنے کو مل جائیں گے تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے software کی طرف تو photo editing کے بعد جو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے وہ ہے ویڈیو editing adopt premiere pro آپ جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو editor کو بہت ہی اچھا لگتا ہے ہر ویڈیو editor کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ adopt premiere pro کے اوپر جو ہے وہ editing کرے لیکن کیا ہر بندہ adopt premiere pro کو جو ہے وہ afford کرتا ہے well نہیں تو اس کا جو alternative ہے وہ تو آپ سب ہی نے نام سنا ہوگا ڈاوینچی resolve ایک free of course software ہے جس کے اندر آپ کو انڈسٹری لیول کے software کی جو ہے وہ feel آتی ہے اور تو اور آپ کو اس کی complexity اور جو اس کی accurate چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کر کے آپ کو جو ہے اور adopt premiere pro جیسا result جو ہے وہ achieve ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں adopt کے تیسرے software کی اور اس کے alternative کی adopt کا تیسرا software جس کا alternative میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے Adobe Illustrator یعنی illustrator پہ آپ کو کافی ساری vectors کافی ساری چیزیں آپ جو ہے بہتر جانتے ہیں آپ جو ہے وہ create کرتے ہیں اس کا جو alternative ہے وہ ہے Inkscape Inkscape جو ہے وہ میں نے کبھی personally use نہیں کیا لیکن میری research جو ہے اس کے مطابق وہ ایک بہت ہی اچھا alternative ہے Adobe Illustrator کا اور ایک بات وہ بلکل ہی free ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں Adobe Illustrator کی جگہ تو یہ تھے ہمارے تین tool جن کے بارے میں آپ کو بتانا تھا آپ بتا دیجئے اس ویڈیو کو کمنٹ میں کہ ان سے اچھے اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ alternative بتا ہے تو کمنٹس کر دیجئے مجھے سبسکرائب ضرور کر کے جانا کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں follow for more videos